بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آمین بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما بانیان دن دگنی رات چگنی ترقی اتا فرما یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرنجا آل محمد نعرِ تکبیر اکبر کافی اعتماع کوشش کرو خالق کے کبریاد نام بلند ہے باواز بلند نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رشالت یا رسول اللہ نعرِ ہیندری یا علی حسینیت زندہ باد زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہلِ بیدِ دشمنتِ لانت مجلسِ ازادی قبولیت دی خاطر بلند صلوات اللہ صلی علی محمد آمین اپنے اپنے مرہومین دے بلندی درجات دی خاطر پھر بھی صلوات اللہ آوز بلائے من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحر رحمان الرحیم اللہ حمدللہ اہلذی لمرہ اکلو بنا بے بلائیت آلِ محمد صلوات اصلاف وصلاف وَلَا شْرَفِ الْمَبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِي لَبِي دِعَادِ سَلْمَاتِ سَيِّدِ الْعَرَبِي وَالْعَجَمَّكِ الْمَدْنِي کی لَفِی شَعَوْ لَهِ وَمَارْسَلْنَا وَكَئِلْنَا رَحْمَتًا لِلْنَا وَالْمِينَ بُلَنْدُ سَلْمَاتِ سَائِ بِتَاوْ جِمَلْ میرَا سَنِبْنَا وَالْمَرْسَلْنِ اِسْمُ هُو مُقَدْسٌ مُنَوَرُ الْمَرْفُو الْمَنْقُوسُ فَالْوَهِ وَالْكَلَامِ احمد المصطفی و سلوات السلام و سلام و مولا وزیر ہی و خلیفت ہی و ابنوں میں ہی علی ابن ابی طالب امیر المومنی ناری حیدری یا علی مشکل کشا علی زینت المسجد و المیم بارفا او تیلوہ دیو و البدر و اللو نائے و بیرے للمی عبیل حسن وال حسین سید امیر المومنی القدائی تا وسدی ای ملو عزت واللو بشبلا کردو مینو اتا امت نے لکھ دیتے ایک ستر توارے حوالے سلام و سلام مولا سید تل سید سید خالی والا ہی سیند تو کوس دا رکھے جڑے رو مانا ہے رو رو کے بیٹھیا دیا پیاں میں اصلی وطانی ہوتے اگر تھکنی وے پیتا نام ورنم دنیئے بہین تے پھر آ دی آخری ملاقاتے بہین کو ویر دے سامنے گنڈڑی رکھیئے مات میں بیٹھے ویر پچھا ہے کیا رکھائی مین آ دی ایک تیرے لتھیو ایک کپڑے شادی تے لوجہ فرمائے میری ماں دا برکہ ہے رو رو کے بیٹھی آ دیئے پیاں وینے اصلی وطانی ہوتے تے میرا ویرن نال سبب دیں ملیں عرشت میری پیکیا کونت سلام مندے میں زینب دیں جنہ نیوڑتا کانج نہیں آئی زین کربلا گل منجے بیبیا دیا کے توڑے دیں سدیں کپڑے میں کون نہیں پیپت دیں ملیں تے آتے گیل گھلا نال دب دیں دے میں برکہ مہری ماں اجڑی کون لوٹ گھنسن لوگ عرب روپے ہو میں انہیں شہانت شروع کی تھی ہے سادات مومنین جتنے بزرگ جوان بچے تشریف فرمائیں خانجین ستر تجیم بننے دی نا ہے نا نکلی نا لوگ ہون نروس ہیں بھائی دے وارے روپو سا میرے وارے نروس ہیں اگلی منزل تے روپو سا بچریہ تے تھک بننے ایک کبر دی شبیہ ایک کبر دی شبیہ تے ہاتھ رکھ کے جو اے زندگی ہوئی انشاءاللہ ترائے ربیو لولنو میں ڈیوٹی ڈیونی اور اٹھارہ اپریل کو بھی میں انشاءاللہ ڈیوٹی ڈیونی ہے چونکہ تو آدھا سارا رشتہ ہے ولایت علی ابن عبی طالب والا اس وعدہ رشتہ ہی کوئی نہیں بولو جنہا چپ کر کے میری گال سونی ہے یہ سار نہیں ہے لائے کائنات رشتہ ختم ہو سکدن ولایت علی ابن عبی طالب والا رشتہ نمک سکدہ ہے میرے خیال ہے تھک کہ بیٹھے ہو میں گال آکھی تا نہیں کیتی دعا ہے مالک تو اور اسحا کو ولایت علی ابن عبی طالب تے قائم رہن دی ہمت عطا فرماؤ آمین تھوڑیں کی تیرے نازک دور پر چل دائی نا زمانے دی کوشش ہے دشمنی ولایت علی ابن عبی طالب دا لوگ شرعام اظہار پر کر دے میں جاہل لوگ نہیں پر کر دے پڑے لکھے لوگ ولایت علی ابن عبی طالب دا انکار پر کر دے نا مولی تیری مرضی تیگہ لے لوگ ماتم دے خلاف کر رہے ہیں گفتگو لوگ ازاداری دے خلاف کر رہے ہیں یہ ہر بندے نو بات ذہن نشین کرنی چاہی دیئے اولاد کو ازادار بناو ماتمی بناو چونکہ اصا ازاداری دی وجہ تو زندہ ہے ازاداری ساری وجہ تو زندہ نہیں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو یہ گزارش پہ کردہ سادات و مومنین آج تک چاہ چاہ جی کسے میرے بات بھائی پڑھنے سمجھو میں آپ ہی پڑھنے میں تھوڑے ہی پڑھنے چونکہ رات دا وقت تے ذکر تجاری و ساری رہنے تُسا گرن ٹوروے سو مانا وجہ مجلس مکسی ایک وجہ مجلس مکسی ادھی رات تک کتھائیں بے کے جتا ہے پردندار بیٹھن ماند ہاتھ نب کے اکسی امین لوگ رننے کیوں ہیں کیا بات ہے اے جو تُسا دیاں بھیڑنی رلا کے آئے ہو جنہ حینان ہو کہ میری سطر سنیے ہوں بندنال میری بات ہی نہیں یقین کرو سادات و مومنین بدن زخمی آج تک کوئی علماء فیصلہ مجتہ دین ذاکرین وائزین ہاتھ کھول لیو جڑے بدی بیٹھے ہو آج تک کوئی بندہ پردن والا فیصلہ نہیں کر سگیا ہے پہلی سطر تے میں دیکھنا تُسا کتری توجہ سننے اکبر دے بابے دے لہن نوہار کہیں پڑھے ہر ذاکر پڑھے ہر وائز پڑھے ہر ماتمی پڑھے لیکن آج تہیں فیصلہ نہیں کر سگے اکبر دے بابا زین تے دہیر زخمی آئی اے تیرے میں آرے دیرے غازی خانہ لے ہوں کوشش کری سار چاہویں میرا مولا زین تے زیادہ زخمی ہے بھائی جار یا میرے امام زمین تے دھیر زخمی ہے اللہ تو کگھن منیے کربلا افسوس لگایا آمین تھوڑے آکھ تو ادھے چھے میں بادشاہ پہ فرمیندن کوشش کریں زندگی یہ چھے دفعہ کربلا ضرور وہ نہیں مولا کیوں ضرور یہ کربلا فرمائے تاکہ جنت دے راستیاں تو واقف ہو وہ نہیں کربلا کوئی عام نگری نہیں بھائی افضل بڑا نصیبہ والے لوگ انجڑے کربلا زیانت مظلوم کربلا وین انجڈا استقبال اکبر دا بابا دروازے تے خود دا کے کرے جدا میں پہلی دفعہ گیا آمین ہے سوئی آکھانا جلدی کرو فوری غسل کر کے بادشاہ دی زریتے جاؤ شاہ جی میں آکھیری جلدی چونکہ سنانے چھا پڑھانے چھا دیکھانے چھا بہت بڑا فرق اتھے زیارات دی جتنی فضیلہ سنسو جدہ منجنے تو پتہ لگنے ایجنے دہ خود کی میں منگنے پھر پتہ لگنے بھراہ وسطے کی میں پہن میں تو اتھے وانی کے لوگ اندھا کی داری ٹھے لوگ سینے نبال چل کے آنے پہلے اس شہن شاہن کو لگنے نیندے آس رہتے وطن تو ٹوری آئی تھوڑے منہ آئے کیتی ہے جنابِ عباس دی زریتے میں نوجواناں ڈٹھے سینے دے بل چل دے میں کوہ سائنباد شاہ دی غربت دی قسم ہے انہاں کے فور ہی چلو اکبر دے بابے دی زیارت کرنی ہے میں کہ دیر ہو بنجے تو انہاں کے نہیں جدہ مومن گھرونیت بنا کے ٹور دیں نا اجھے تیاری کیتی ہے اس جو میں زیارت تھی منجنے اوشویلے دا اکبر دا بابا اون دروازے تے کھاڑ کے انتظار کردن جہاں دروازے دا نامِ حبیب بنِ مظاہر والا بے جن اون رستے تے کھاڑ کے میرے امام انتظار کردن بے کو جو پترہ دی مکان لے منائے تو سون کے ودہ رولیں تے نٹھا نائی جو بہن ستر قدم تے کھاڑ کے منتہ قاتل دیاں کتنیاں کی تیاں بشملہ کرام جنگیوں نے ماہ حسین دی تو کو ستہ رکھے میں میندے قریب آگئے ہیں میرے امام جتہ لتھن نا ہو جا ہو رہے جتہ سفر کر کے آئے ہو جا ہو رہے جتہ بھیر نال چھیکڑی ملاقاتیں ہو جا ہو رہے بدن زخمی اتھا خیمین گال میری غور نال سنائے میں پہلے ہی آکھ ہے دیکھو لوگ نروسکچن خیرے آج صبح تے جو رومن لگی ہو مجلس میرے تو مکنی نہیں اتھا خیمین اتھا تیلے آلیہ میں کوشش کریں باندھ کافی ردیف اچنام آونیے تو چاہنا ورنہ سہیں گھرانے دے نوکر ہیں مخدرات عشمت دے نام چاہ دے میں کو آپ کو حیاء آندھا ہے اتھا مہین کھڑی رہی ہے اے مشاہدہ کارگین آئے جڑے ہون مہینہ جنہ جائرین نے بھیراما کو الاخی رونے رونے ایک ایسا مول آندھا ہے جو اکھاں وسطی ہیں یا رکوینین لیکن جتھا دھے رکھی وسطین اوہ ہکا جائے جتھا مہین قرآن چاہیے کھڑی رہی ہے بشم اللہ کرنا تو آج پتران دی زندگی ہوئے دیکھو میں مجلس بڑھنے واسطے ہیں میں امتحان نہیں بڑھنے واسطے ہیں نہ آیا جو میں آج آکر بڑھنے ہیں اٹھارہ سال تھی گھن میں انہوں اے بھین بھرا دی غربت پڑھ دے میری ہار چہرت نگاہے میں بچہ نا اے پہلے ازادار تو گھن کے آخری کھڑے ہوئے ازادار تک میری توجہ ہے میری بات اومنے نال جڑا زاکری سن دے تیری اپنی مرضی دی بات ہے بھین دے خیمے دے دارت کھڑ کے نفیست نحیف ماز چادہ کھڑا میری تسیاں بھینی میرا چھیکڑی سلام میں تیرا میار جاننا میں کوئی چھوار نا میری ڈاڑی ہے چھوڑ سفیدن ممکن ہے کہ کوئی بندہ آکھ ہے جی میں انہوں رومن نہیں آیا پڑ دا تا میں شادت کھڑا ناول تا نہ کھڑا پڑ دا اکبر دے بابے دے چاہتا جی غربت پڑی میں نٹھا دھیر بندے امیر بانکے جنہ نہیں نکلی میدے وارے میری واسطے تنی رومنہ کبارچ پتا لگ سی یہ غریب دی غربت رومنہ دے عجر کی آئے جنہ مومن کبارچ ویسی ملائک سوال کرے سن فرمیسن ہولے پچھائے یہ دنیا ہون چھوڑ کے آئے یہ عجائی مقام تے ہون آئے یہ سنا آئی ڈٹھا نائی جو میری یہ دھیان دے برو کے لتھے کی میں ہاتھ کھول دیو جڑے بڑی بیٹھے ہاتھ کھول دیو بسم اللہ کراں کتنے بجے دی مجلے شروع ہوئی بولو جی آٹھ بجے دی تُسا آٹھ بجے تو گھین کئی ویلے تک تھک گئے ہو جہن دی غربت میں کھڑا پڑ دا اوکو آسمان ہی روننہ ہے پر بھین دی حسرت پوری نہیں ہو اوکو کائنات ہی روننہ ہے اوکو پتھر ہی روننہ ہے نہیں رو سگی تک بھین نہیں رو سگی لفظ آ کھاں سنسے کندن کرے سے بی بیاں روننہ ہے بھائی جان جس ویلے کائی بی بی رون دی آئی میکو علمہ دی کس میں ہوں بی بی کو نیزیں آنال چپ کر رہنے ہیں نا رو تا دی مرضی دی گھلے اے علمِ عباس ہے نا شاہ جی این علمِ عباس تے ہاتھ راکے آ کھم دو پتھران دی کس میں غلطہ کھا چوڑن دی مجرمہ میرے بزرگ فرمین ہیں جتہیں کائی بی بی اوٹھ دی پوشتے رنی ہیں اے کمینے نیزے مار کے آ دین باغی دی بھین مدینہ نہیں تھاک نہیں تھاک نہیں آیا تا کھار چھوڑی نا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میری سینڈ بھرا دا چھیکڑی سلام بھرا خیمے چاہے خیمے تے کھاڑتے درتے آکھ ہے سو امان دی جائی اے بھینی دے بھرا نہیں ہوئے بیٹھے میرے سام بھین دا کوئی ایسا رشتہ ہے نا بولو تسا نڑ جوان بیٹھے ہو تسا تا لوگ ماتم ہی کر دے ہو رون دے ہی ہو چوی چوی گھنٹے ذکر سننا اللہ ایسا رشتہ بنا ہے نا بھین دا کہ بھین ویر دے زخم نہیں دیکھ سکتی بولو تے بھرا آئی حسین مادشان جے آئی بھائی جان کوشش آئی جو میرے زخم میری بھین نہ دیکھے بی بی اندروں وہاں کھڑی کیوں دارتے کھڑ گئے ہو بندے مر گئے لیکن لفظ یاد رہا ہے بھائی صاحبی رسائن شاہ رہی دے درجات بلانوں میں آمین آکھ ہو چاگیا ہے او فرمینی اندروں نے این بھین دے دارتے کھڑ کے آدے کھڑین اممہ نی جائی شامی کھڑے آدن جو بھینی دا اولا لینس اممہ نی جائی تو میرا مو اتھائیں کھڑ کے دیکھیں کانڈ میری شامی دیکھیں مجمع ڈھیر آئی ہائے تھوڑے بندے اندیں نکل لئیے بسم اللہ کر رہاں میں کربلا والے حسین دی غربت کھڑا پڑ دا میرے امام بھین کو اکھ ہے تو میرا مو دیکھ شادی نعیمی بابا جی شادا تمہیں بھائی جاناں امام جس ویلے بھین کو آکھا ہے یہ تھا ہی دارتے کھڑا بی بی آدھی اندر کیوں نہیں آنا فرمائے میری فوج مو گئی ہے بی بی ویر دیکھیں آدھی کتنے مہاز ہیں امام آکھ ہے ڈو مہاز بی بی آدھی تیڑی مہاز دی فوج دی میں چشم دید گواں اچھا لوگ لفظ جانتے روندہ نہیں یا سورتے روندہ نہیں تھا لفظ جانتے روندہ نہیں پھر لفظ جانتے روندہ نہیں تا میری ذاکری دا وزن کریں نہ رو بلکل تو مطمئن ہوکے میری مجلس کو فیلچ لکھیں نہ رو میں لیکن میرے سترہ دا وزن کریں سننا تیرا کام میں پڑھنا میرا کام میں میرے امام پہ فرمیدن نمہ دی جائی میری فوج مو گئی ہے بی بی ویر دیکھا دی حسین تیری فوج میں آپ ڈٹھی آئی ذرہ دو جا مہاز مشکل ترین بھائی جان میرے دیکھو دو جا مہاز مشکل ترین امام فرمیدن کتنا مشکل ہے یہ مضمون چاہتا تو میں دو گھنٹے پڑھ دا رہا سا چونکہ میں ذاکری پیو کو گودچ بے کے سکھی جائے محمدہ کے سترہ صرف سنین ترونہ نہیں امام پہ فرمیدن نمہ دی جائی حکم کربی بھی یا دی یہ ذرہ مہاز میرے مشکل تیری مقتل قربلہ میری مقتل چھتی شارت بہتر بازار ذرہ میری فوج دیکھ سن چھوٹے سفر دیرے زمین نمل نہیں زمین نمل نہیں یہ لفظیں دی قدر کرنی ہے ہی تا بسم اللہ کرا اے اے تو اڈم میں آ رہی بسم اللہ کرا جی میں نو کرا گھر داؤنا جرمے ڈوین داؤنا جرمے میرے امام پہ فرمیدن نمہ دی جائی تیری فوج دیکھا تیری فوج چاچہ جی کچھ ایسی ہے سترہ اسی ہے اس انداز ہے انہیں سننیو تیری فوج دیکھا تُو سا خود دی مدداؤ بھائی وسیم عباس خود بھی مولا دے مدداؤ تُو سا بھی سامعین عزت والے سنن والے میرے امام پہ فرمیدن نمہ بھین تیری فوج دیکھا پر مجبوری ہے این فوج چمیدیاں دھییاں نہ کھڑیاں نیاں کیا بات میں سراف لوگ ڈھوڑے ہیں دا کھڑاں نیڑے سترہ سننے بس میں نہ کراں این فوج اچنا اگر میریاں دھییاں نہ کھڑیاں ہونی ہیں تو پھر میں تیری ساری فوج دیکھاں بی بیہ دیئے کیوں نہیں ویڈے دے بابا جی میرے امام دی آواز این وجہ تُو نا دے دا جو دھییاں زخم نیکھیں تَمَرْوَنیاں جی میں جو کھڑیاں ہی نے پھپھی دی انگل نپکے انگل چھوڑی تیس خیمے تو بیل آکے پیو دی انگل نپکے دیئے بابا وادہ پہ کر دیاں نہ میں مردیاں نہ کئی پردہ نار مردی توجہو یار میرو کرو یار میرے امام جہاں دے رہے بی بی ویر کو آکھ ہے یہ جاگیر چاد میرہ آئی آدمی رہے راسی جاگیر تیرے پتر دی سر ویسی کبر دی جاں نہ مگ دی بی بی یا دی ایک دفعہ خیمے چلانگا ویرہ دن امام دی جائی حکم کار بی بی یا دی میں تیری چمڑی گر دن اچھا کچھ لوگ ہیں ہی میں جی میں مجلس سنی نہیں انہوں دے جینے چو سی جو پڑھنا لے کی میں پڑھ دن انہوں دی مرضی دی بات ہے اور آدمی اندر لنگا کیا کرنے گر دن چمڑی میں امام فرمیدنہ جہاں سجدے نو دے رے بی بی ویر دے ہاتھ بوسا دے کیا دی اچھا ہون اندر نامی اٹھائیں کھاڑ جدہ سجدہ دے میں وقت باہر آمار تو رکے سے نہیں کیا بات ہے تو دی اون والے جدہ میں باہر آمار تیری گردن چمڑ میں کو رکے سے نہیں میرے امام فرمائے تیڑا قدم باہر آئے میں مرن تو پہلے مر ویسے گردن چمڑی ہے تو میں خیمے چانا جدہ گردن چمینا چار بوسے بھینڈ دیتے پنجوہ موسا ریتا اور سراف لوگوں بوسا رے کے بھینڈ ہٹ گئی پانچ بوسے لائے کے شبیر فرمیدنہ کہندے کہندے لائے نہیں بی بی یا دیے جنہ سجنہ نو پیارا دھیر ہیں اللہ جانے دھیر سارے بندے پتہ نہیں کیوں جہی زاکری سننے نو ہاتھ کھول دیو زدگی انہیں بھینڈ پی یا دیے ویر کو جدہ گردن تے بوسے دیو کہ میرے امام فرمائے دن اممہ نہیں جائی جدہ اممہ تو آکھو وصیت کیتی ہے یہ نا آخری ویل ہے تیہ آکھیں اس بھینڈ دے سارتے دے میں بوسے میں بوسے دے گنا بی بی یا دی ویر دے چار بوسے دے کے شبیر مطمئنن بی بی یا دی آدھی بھائیوال گھنے پانچ بوسے یہ تسا گھنو چار یہ کتھو دے انساف ہے میرے امام پر فرمائے دن جڑا میں بوسے گھنے نا اپنے بندے دا اوہ میں ہینے نہیں لینہ آواز ہے کی میں کن سے میری شہر آدھی حکم کر میں کتنا نہ آنا ہے تیرے شہر اچھ میں تو تیرے قتل دی گواب آنکے بنینا ہے آواز ہے یہ بھینڈ تھوڑا جی سارتو چادر لا اوڈی جی خان لے غیرت مندوں بھینڈ سارتو چاندر لایے شبیر فرمائے دن نوے ہاتھ رکھ پچھے ماتم کریں تیرے مذہبے چھ ماتم جائے دے میں غیرت مند لوگیں کھڑا پڑتا ہم بوسہ دیکھیا دیئے حسین ہون راضی ہیں شبیر فرمائے دن ہائے او میری بزارا چھو ونجڑ علی بھینڈ ہائے او میری اجڑ ونجڑ علی بھینڈ بھین بھرا دی ملاقات پہ تھی دیئے دھی بابے کول آئی جھولی ہے جتنی دیر بیٹھی رہی نہ دھییاں پیاری ہونی ہیں میں لٹھا ہے کچھ لوگ پترن جاگیرت جہداد سمجھنے بولو نا اللہ دھید اور رشتہ بنائے عید آوے نا پتر منوا گندن آدم بابے شاید ڈے ہیوی تے بھامے نیوی ڈے تے دھید او اللہ مقدر بڑھائے پیو کو پریشان دے کیاکسی بابا خیرے کہیں چیز دی لوڑ نہیں بولو میت سو آئے تدی کوشش کی تی کر نا نا دھید حق دیوی یہ اللہ ہو دا حق بنائے تھاک پیو تو میں چھوڑ دے نہیں تھا ہی میں چھوڑ دے نہیں یہ زاکری سنو تو پھر سار چاہو میرے امام دھید جو لی اچ بیٹھی ہے تے دھید بیٹھے آنے میری دھید میرے بعد انہ موہدیاں مکیاں کو تکلیف نہ نہیں ماما تے تیجی محبت مجبور کرے فرمایے کربلا تو شام تہیاں دی ونجے میں بے کفن دی دیا میں تس سے پیو دی دیا بیران ٹرے اتنے تک کو بی بی آئی جیڑی دھیری ماما دی رشتہ دار ہے پہلے امام دی پوتریے دو جے امام دی دھیے یا علی تری جے امام دی نوے چوتھے امام دہرمے پنجوے امام دی ماے تے چھے میں تو گھن کے قائم تک ہر معصوم امام دیے ڈاڈی نام ہے ناچھے دا میں نوکرانا تے جینے دینے چھے بے شاکس ستر آکسی تے رومنے او دی مرضی دی بات میرے امام بھے اے میں اٹھارہ سال دی عمرے چھے اے ذاکری چھے سروے سے چھے میں نے دا سمجھے نا ایک کٹھے اندی داستان غربت بیان کرن دنا ذاکری جذبات دنا مسائب نہیں میرے امام بھین دے سامنے اٹھے ایک لب سنو بھین سنے نا زہمتی تمام نا آدھا جو زکر زہمت نہیں اے زکر زہمت ہے بولو اتھے جڑا تھک دا ہے او دا اپنی مرضی یہ تھک پہ تھک بنانا بشریہ تے میرے امام دھی کو آن دا دیکھ کے نا نوہ غیرت مندہ نو دہیر پہ آ رہی ہونی میرے امام پچھا ہے دا سا میرے پتر دا کے آلے بیبیاں دیئے ہار ویلے میں تا دٹھے گا شچن تے آکھ کھلینن تے اولے اولے لب حل دن تے آواز پہ آن دیئے تیرہ تے بازار جوڑ تا نہیں آئے و غریبی سیدہ دی تیرہ تے بازار جوڑ نہیں میرے امام اٹھے کون لائے بچڑے دے بچڑے دے کون بائے گئے میرے امام نے پتر دے کنیاں تلے ہاتھ دیکھنا امام بچڑے کچھ آیا سینے نال لائے اکھاں کھلین پیو دا چہرہ ڈٹھا بابے تو دیکھ کیا دن بابا تو انہوں مارے اکھے فرمایا سجاد میں انہوں کہیں حکم مارے آواز ہے یہ بابا میں چاچے عباس کو سلینا فرمایا امام کر دی امام جلدی کاروانج میرے چاچے عباس کو ساڑا تھے میرے چاچے کو آگ تہرے ہوندے میرے باہ میں دے چھڑا مانا لکھوئے نہیں میرے امام فرمایا ایک تو بچ گئے ہیں ایک بچ گئے ہیں میں بابا چہرے تو خون کیڑی شاید ہے فرمایا تیرے چھوٹے ویر علی اسگر دا خون ہے ہاہو میرے امام دی گریبی باہ میں دو دیکھ کیا دا بابا شامی خیمیں اچھایا قدر کریں قدر کریں میں ازاد آراد کھڑا پڑ دا آواز ہے یہ سجاد نہیں یہ تیرے ویر اسگر کو میں لکھا نال لڑائے سجاد غربہ دوائن کر کیا دا بابا امام دی اپنی منشاہ جہیں لکھا نال لڑنا انہوں پا باندھ کار مرائے بسم اللہ کران جیڑا بول نہ سکتا ان کو لکھا نال لڑائے میرے امام پتر نوہ کے سجاد بڑیاں ہو کھی ہیں منزلانی میرے بعد فرمایا اوفر نہ کریں میں بڑی مشکل نال کشتی کی نارے نال لائیے بسیو ایوینٹ پہ شروع کرنا شاندت نہیں پڑھنی ساندھان تو مومنین محول بنا منوستے چار سترہ عرض کیتی ہیں میں چونکہ تو سازادار ہو انہوں سترہ منوستے توجہ کرا منوستے میں اوکھی انگل نہیں تورنال کیتی ہیں اس وجہ تو چونکہ حسین بات شادی غربت پڑھنا چاہنا ہیم تے آنا ہیم جو کوئی ایسی اکھ نہ ہوئے جیڑی نہ رو سکے بھاں میں تھوڑا رومی ہے ضرور کریں میرے امام جیشویلے نا چونکہ وارش موجود ہے او ذکر ذکر نے جیتا وارش موجود نا میرے امام بھیڑ دے کولو نا تے پتر کول اٹھے تے پتر نو پہندن سجاد بازار اندر بانا چونکہ نہیں تے فرمایے کی تھا ہی بازار دی بھیڑ چمام نالوں میں نا تے جان پو میں وات جلدی اٹھی میں تیرے نال میریاں بھیڑا بن برو کے دیو سے اوکھے گھوڑے تے سوار ہوئے دھی باں بے دے سینے نال میں آپ ان اکھا نال پڑے دھی باں بے دے سینے نال آئی امام گھوڑے تے سوار ان بھیڑ نالا کھڑی میرے امام فرمایا اما نجائیے میری امان ای بی بیہ دیا اوشائن امان تا واپس گینہ وین دیا جتھو گھن دی پہیاں اتھو تک اوشائن سفر تلانی ان میرے امام بھیڑ دی گیا سمیر گیا فرمایا اچھا جڑے بھیلے میری دھی پچھینا میرا بابا کی دے اوشائن جسے جب بابا مکتا لگ سی امام ٹور گئے نا پڑ دا جو بھیڑ دیا کھڑتے جنگ کی میں دکھائی اللہ تو کو گھن ونیے کربلا آمین سارے آکو لوگ ونیل نیرے الکماتے بیماریاں ختم ہونیاں مسجد بشم اللہ کھڑا میرے بزرگ فرمایاں نے اتھا ایک مسجد مسجد شائب و زمان نائرِ الکمان دے کنارے تھے میں اتھا نٹھے بزرگی پانی پینے غسلی کریں لیں کئی ایسے حضادار بچے ہونے ڈیڑے ماں اکوادنا ہر کوئی پیوے ایسا پانی نائے پینے مردی ہے تو مردی ہے تو اسا پانی نائے پیندے میں جدہ آپ کیا ہے ہر کوئی پانی پیتا ڈیرے گا دی خانہ لیوں چار سال دی بچی ہیں جنو ماں کھا پانی پیا دیا ہر کوئی پیوے اما میں نائے پین دی ماں گگیوں نے پین دیا دیا ماں نساؤ کیڑی لہرے جتے اسگر وستے گھوٹ منگائے بات ہم دی تیاری کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں کیلے سونے مہین پر لگ دیں بسم اللہ کریں میں نو کریں جی میں نو کریں سادات مومنی تفصیلی مجلس تے انشاءاللہ دیرے گا دی خان پین تالی بھلاک تیر تالی ہے نا پین تالی بھلاک اچھ میں دی اٹھی دیوٹی دیونی ہے دربارے آلے محمد اچھ انشاءاللہ آٹھ کو بھی چاچا جی اکبار دے بابے دی غربہ زون کے روانا لوگوں ماں کئی یا نیرے جتے بچڑے وستے گھوٹ منگائے آدھی امہ ہر کوئی پیویں میں اتھالنا پین دی جتے منگی آتا ہے کو گھوٹ پانی آئے میرے امام دی اربا تیروں منہ لے مومنو اوک کی جائی ستار جڑے سید بیٹھے آتھ کھڑا کورو میڈی مجلے سے جڑے سید تو انہوں تواری ڈاڈی دا واستے اجازت نے دیو بابا جی روایت پڑھا میں پوچھا ہیئے مقام مسجدیں اتھاک بار دبام آئے مسجد جو بڑی ہوئی ہے کیوں بڑی ہوئی ہے میں کوہ دن تک ہی قیامتیں ہو جائے جتاں بھیرا بھجدے گھوڑے تُو لتھائے جیڑا ہی ستار تے نرن لوں دا اپنا مکندر اللہ امتیات رکھی کھڑا ایک روایت ہے ماتمیوں اگر ناگوار گزرے تمہیں کم آفیدے سو زمار سامرن ساری دا جلس آئی تلہ گنگ میرے بزرگاں پڑھائی آئی تو ستارہ اٹھارہ سال تو پہلے دیگر لے انہوں نے مجلس پڑھی آئی دیگر دے ویلے مجلس مجلس نائی رہی انہوں نے فرمایا آئی پچھو ہے سفر کی میں کی تا جدہ لگتا ہے تقریباً ایک کلومیٹر دے زفر اکبر دے بابیں آپ نہیں کیتا شمیر ظلفیں چاہاتھ پائے آدائی چھوڑ دے میری یہاں بھیڑا دروازے تے آئی یہاں کھڑی جی جگرہی طاقت ہے ہی تا روپے میں غریب دی غربت مجلس نائی رہاں سینٹ واری زندگی دراز فرماوے تواریا جائیں دے پردے سلامت وارن اس حریت ہے بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا میں نو کرنا جی میں نو کرنا انہوں نے فرمایا اکبر دے بابیں سفر آپ نہیں کیتا قاتل ظلفیں چاہاتھ پائے آدائی چھوڑ میری یہاں ترائے بھیڑا یہاں کھڑی ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرنا میں نو کرنا کیا بات ہے جی بسم اللہ کرنا میں نو کرنا چاچا جیو کی زدہ رہے اکبر دا بابا مقتلج پہنچے سبو ان کو دوسن دی تسبیح جاری ہے ہار کوئی ملنگی ہے ہوسائن سابرے شیطانہ دے تامنے ساں گرمی ودھا غیرت مندوں گرمی ودھی آئیے شبیر دی تسبیح ودھی آئیے غیرت مندوں کیا ڈکڑ سانجڑ جوان اولاد پیوبٹ آخری وین اللہ گوائے گرمی ستر درجتیں آئیے شبیر آدھا سورج اور ودھا آدھے تیجی محمدی قضا میں ساری گرمی بھیڑی تیئے ماد ہے اللہ ستر سورج بنا گرمی کتھیوں کے بطن تیاوے ہو تھوڑی اے میڈے اکبر دی جوان لیندہ سے ہو جائے ویلے دے میڈے اکبر لتھے میں جیوان دے کابلنا اچھا جے توڑی محبت دی میں نو کرا بشم اللہ کرا میں نو کرا میں نو کرا میرے بزورگاد نوار ساں گرمی کتنی آئی جمین انگاریاں دی مالے دے آدھے اللہ ستر سورج بنا گرمی تھوڑی اے اکبر دی جوان لیندہ سے اچھا توڑی محبت آگئی ہے تمہیں چھوڑے ہیں دا پی آئیم سارچو ہاتھ ماتم واتے اٹھنا چاہی دے دیرے آلے ہوں میمبر دی کسام اکبر دا باملتھا بیٹھائے دی ستالا قدماتے کھڑیے گولے پیر چاہے وات رکھنا عیش بیر ورمینن پاسا نجلاؤ کے پی کرین لے آدھے بے وفا سریسا غیرت مندوں سارچاویں اکبر دے بابے فرمائے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک منزل با دھامی نہیں آدھے ہوسائن میں ہر ماتمی دنوں کانا جڑے ماتمی بیٹھے جڑے پرسا دے مانا یہ سین دن آئی کنیوسی نہ کریں لیو سنے تنو اکبر دے بابے دی غربہ دواست ہے ملت کرے سا کوئی ازادار ہاتھ نہ بنے ہاتھ اوپن دیا ہی آدھیا ہی کھو نہ مار اوہ میں اللہ رازی دی دیا اندھے چھڑا وڑا لے کیا بات ہے کیا بات ہے محبت ہے توری بسم اللہ کرا میں نو کرا میں نو کرا اکبر دے بابے فرمائے گھوڑا مدینے کیوں گھنوئے انہیں نانے کول نبییاں دی سفج آیا کھڑے آؤ تو نبابے کول آئے میں نا فرمائے سخیان دی سفج بابا کھڑے اوہ حسن کھڑے اوہ کی دے ستر ہے بھولنا آگیا تھاکی نا پیا اے سارے آئے کھڑے گھوڑا دے دور لے دشمن آگے نی اکبر دے بابا دے آج نجو نجد دی روت نہیں دے پھر سکنے میں نو اکھا چڑا میں نو اکبر دی لازت میں اکبر دی لازت دے بیلہ نجے پر چھی ماری اوہ دیا اپنی اولاد کوئے نئے میں دا غریب بجڑا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ہر زادہ آر دے وین پیانن اکبر دے بابے فرمائے جی میں نو کھانا ماتمی جوانو گھوڑے نو فرمائے نوال وانجا دے بے وفا سریسا شبیر فرمائے نواد ہوئے اے دستارے میڈی بہین کنے ہوئے آدھے کئی اور نیسانی فرمائے واد ہوئے شہادت میڈی ہو سی شبیر تیڑی بنے سی یہ حسین دا دان ہے نا آدھے کئی اور نیسانی فرمائے واد ہویا ڈاوی دے دینڈ لرن تو پہلے تیڑی واغ مرد نہ پیو دیو سی جینے ویلے دینڈ لرن آلو سی ویلے خائمے دے دار تیاسے چار سال دی سید آدھی سار تو چو در لہے سی تیڑی واغا چوم کیا کسی ڈسا کتنے ماران لے آئے ہو گریب دی گریبی پتہ نہیں کیڑا ہاتھ جڑا اس آئندی گربہ تے ماتاں باستنا اڑ سی ممبر دی کسا میں ہووے سی آسدھوائے سی آتہیں ستارت نروے میں کوئر مان رہا سی میں بیکھ رہا کینا چپکار کیا جائیں سترہ سنین اکبر دے بابے فرمایا گوڑا پیشانی جگکی کار پیشانی جگکی کی تی اپنی پشانی دو خون لے باہر لامے بدما زاغنی اوشائن بازا گوڑے نو فرمایا گوڑا والوان گوڑے ایڑا کماری ستر کدم تے بہیند نال دی کھڑی اوئی بابا جی دی ٹور پہی اے کاتلا تُرہا مانگ دی اوئی بابے کول آئی آدھی بابا بول دی ملوڑای جوانو ماتمی آجڑ دی اوشائن دی نال نئی بولے آدھی اے جو بولے دا میں ہٹی وینی ہے ستارا قدماتے گئی ہے ایڑو جبرائی لائے آدھے حسائن اللہ پیاد ہے جو منوینے منوہ میں دہار سٹھان دے ملے کا تصویر چھوڑ گئے نو دیکھ گے ماں خالی وال گئی ہے یا ہون دی خالی والی ماتم کریں ماتم کریں حسائن دی وارے والا اوہ میڈی بزارا چوان جڑا لی دی سترہ اوکھیان مافی دے سو میں ہر ازادار تمہا پی مانگ کیا کر لگا جڑا دی بابیں کھو لائیے مل دی پہیائی نو کانتل اٹھوال گئے نا آخر تشی مرائے اے حرامی آدھے حسائن اوکھیل دینو سڑیائی سیادہ دے اوکھیل دین سڑیائی نیوینی آپ پی آوینین یاد ہے تو بجھے لائیے میں بیجا فرمائے اممہ میڈی دینو خیمے لائیوان مین بردی کسا میں فیزا چاہ کے توریے کان خیمے دے رہی مو پیو دے رہ نو کدماتا گئیے شمر کھپے ہاتھ نال والا چاہت آدھے ڈاڈی چھوڑ میڈے بابے دے چھوڑا مانال تے رو روکی آدھے ہاتھ کانے میڈے پیو دیاں بابے دے چھوڑا مانال میڈے پیو آدھے ماشئاللہ